اسلام علیکم فیبریکشن ویشوئے میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم سیکھیں گے کہ گیس کٹنگ کس طرح کرتے ہیں گیس کٹنگ کے پراسوس اس کے ڈیفینیشن پارس اور نوزل سائز کے چارٹ میں میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آج ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ گیس کٹنگ کس طرح کرتے ہیں کٹنگ ٹارچ کو ہاتھ میں کس طرح پکڑتے ہیں اور گیس کٹنگ کس طرح پکڑ گیس کٹنگ کا پراسوس مکمل کرتے ہیں کافی فیٹر اور فیبریکیٹر اس چیز میں کنفیوز رہتے ہیں کہ ہاتھ کو کس طرح چلانا ہے کٹنگ ٹارچ کو کس طرح ہاتھ میں پکڑنا ہے اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے ایک حصد بھی فائدہ ہو تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنی ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس پلیٹ ہے بارہ میلی میٹر اس کی ٹھیکنس ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کی کٹ کٹنگ کریں گے دیکھیں کہا ہے کہ میں گلپز یود نہیں کروں گا صرف آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ کٹنگ ٹارچ کو کیس طرح ہاتھ میں پکڑنا ہے یہ ایک دینجر پراسس zast teaching لیکن مقصد کیسے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے کنسیپٹ کلیر کروں کہ کٹنگ ٹارج کو کس طرح ہاتھ میں پکڑنا اور کٹنگ کا پروسس کس طرح ہم مکمل کریں گے. اب کیا ہے ہم کٹنگ کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے توجہ رکھ رہے ہیں. اب دیکھیں کیا ہے کٹر کے لیے میں نے ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ سپارک لیٹر کا یوز کرنا ہے. اب کیا ہے ایل پی جی جو کہ ہم نے گیس کھولی اب کیا ہے اکسیجن اب کیا کریں گے ہم فلیم بنائیں گے ٹھیک ہے فلیم بنانے کے بعد کیا کرنا اس طرح پوچی کرنا ہے اب یہاں پہ بات سمجھیں دیکھیں ہاتھ جو ہے آپ لوگوں کو ہاتھ آپ لوگوں نے اس طرح کھنا اس فنگر اور کھم میں کٹنگ ٹارج کو اس طرح پکڑنا ہے آپ لوگوں نے کبھی بھی گلپس کے بغیر گیس کٹنگ نہیں کرنی میں صرف آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے گلپس نہیں پیانا دیکھیں کیا کریں گے اس طرح آپ نے ہاتھ کو رکھنا اس طرح اس طرح رکھنے کے بعد اس طرح لے کے جا سکتے ہیں آرام سے لے کے جائیں گے ہاتھ اور سانس پہ آپ لوگوں نے کنٹرول رکھنا ہے اب کیا کریں گے یہاں پہ ایچ پہ رکھیں گے اور اس کو ہیٹ کریں گے اور کیا کریں گے پھر کٹنگ کا پراسل شروع کریں گے آپ لوگوں نے میرے ساتھ کو دیکھنا ہے جتنا اچھا آپ سانس پہ کنٹرول لکھیں گے ہاتھ پہ کنٹرول لکھیں گے کٹنگ اتنی اچھی ہو اب دیکھیں کیا یہاں سے ریسٹ آرام لیں گے اس کا اب دیکھیں کیا میں نے ہاتھ کو چلایا ہے اب میں آپ کو بتا ہوں گا ہاتھ ہمیں یہیں پہ رکھیں گے رکھیں گے اور اس پلیس کو کٹنگ کریں گے اب دیکھیں کیا کریں گے ہاتھ کو ہم نے اس طرح رکھنا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو کٹنگ ٹارچ ہے یہ وان ایٹی ڈگری میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جب یہ وان ایٹی ڈگری میں ہوگی تو بالکل نائنٹی ڈگری میں پیس کٹنگ ہوگا اب دیکھیں کیا ہے ہم نے ہاتھ اور سانس پہ ایک کنٹرول لکھا میں نے آپ کو ری سٹار کرنا بھی بتایا کس طرح کرنا ہے جہاں پہ آپ ہاتھ رکیں گے وہاں پہ پری ہٹ کریں گے اور پھر آستہ سے آپ لیور دبائیں گے آرام سے اور کٹنگ کا پروسس شروع کر دیں گے اور ہاتھ کی اس طرح رکھنا میں دوبارہ رپیٹ بھی کر دیتا ہوں جو بات آپ لوگوں نے سمجھ نہیں ہے دیکھیں کیا کریں گے ہاتھ ہے نا یہ سفنگر اور تھم میں آپ نے کٹنگ ٹارچ کو اس طرح پکڑنا ہے اور کیا ہے یہ وان ایٹی ڈگری میں بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب کیا ہے اس طرح دیکھیں یہاں پہ ہاتھ کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اس طرح رکھا اور یہ اس طرح اگر آپ لوگوں نے ہاتھ نہیں چلانا تو پھر کیا کریں گے دیکھیں کیا کریں گے یہاں پہ اس طرح آپ لوگوں نے ہاتھ رکھا اور کٹنگ ٹارچ کو موو کرتے جائیں گے لیکن کوشش کرنا ہے کہ آپ کرو نہیں لگانے جو مارکنگ ہے اس مارکنگ تک آپ نے ہاتھ کو سٹیل لے کے جانا ہے پھر کیا وہاں سے پھر آگے آپ نے شفٹ کر لینا ہے یہ کیا یہ سیکھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جب سٹارٹنگ میں ہوگے جب آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو کیا ہے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ فری ہینڈ گیس کٹنگ کس طرح کرتے ہیں وہ اب تب بھی سیکھیں گے جب آپ کو پریکٹس ہوگی ہاتھ سانس کا کنٹرول اور جو کہ کٹنگ کارچ ہے اس کو وان ایٹی ڈگری میں رکھنے کی میں نے کوشش کیا کہ میں آپ لوگوں کو کٹنگ کرنا بتاؤں دیکھیں آپ لوگوں نے کبھی بھی گلپس کے بغیر گیس کٹنگ نہیں کرنی یہ صرف میں نے اس لیے کیا میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے لاسٹ میں ہمیشہ میں ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کے نولے میں بھی اضافہ ہو شکریہ